میں آپ کو مثال دیتا ہوں شہین شاہ افریدی کی جو لوگ کرکر سے شغف رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عرفان پتھان جب نیا میں آیا تھا تو اس نے بالز کی انسونگ اور پیس کے ساتھ انسونگ ہوتی تھی تو اس نے محمد یوسف کو وقت ڈالا ہوتا ادھر سے عرفان پتھان بھاگا ہوتا تھا انسونگ کرتا تھا ادھر محمد یوسف پیار راکے کرتا تھا اور الپی ڈیویو کے باہر جلا جاتا تھا اس نے پاکستان کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں ہیڈ ٹرک بھی کی ہوئی ہے مگر دو سال کے بعد تین سال کے بعد عرفان پتھان کی کہانی ختم ہوگی اور یہی سیم سیناریو شہین شاہ افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے شہین شاہ افریدی نے بھی شروع شروع میں آؤٹ کیے روحش شرمہ کا آؤٹ کیا کولی کا آؤٹ کیا اور دوسرے پلیئرز کا آؤٹ کیا لگتار میچز جتا رہا تھا پاکستان کو پہلے پہلے ایور میں آؤٹ کر رہا تھا مگر شہین شاہ افریدی اب عرفان پتھان کے رستے پہ کامزن ہے جیسے عرفان پتھان نے اروج کا سفرتہ کیا شہین افریدی نے بھی اروج کا سفرتہ کیا اب جیسے عرفان پتھان نے تنظری کا سفرتہ کیا اب شہین افریدی بھی ویسے تنظری کا سفرتہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو وسیع مکرم سنگلے لکھ پڑھا ہے روی شاہ سری نے دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں جو پاکستان کے خلاف انیہ کا محج تھا آمدہ آباد میں اس میں اس نے کہا تھا اوہ کام ڈاؤن کام ڈاؤن ہیز ناٹ وسیع مکرم اس کو درہا بڑا مت کرو وہ دوہزار تیس کی بات ٹھیک تھی شہین افریدی جیسے سپرسٹار بابر آدم جیسے سپرسٹار اور رزوان جیسے سپرسٹار اور اس سے پیچھے جلے جائیں احمد شہزاد جیسے سپرسٹار عمر اکمل جیسے سپرسٹار کام ڈاؤن کمی جیسے سپرسٹار پاکستان ٹیم کی یہ پرابلم ہے میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کی ایک ہی ٹیم بنی تھی جو 1983 سے دیکھے 1999 تک امران خان نے ٹیم بنائی تھی وہ ٹیم ورڈ پیٹر رہی وہ جیتی رہی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کولیپس ہو گی اسی ٹیم کا انزوان باب میں خیلتا رہا جو سب